بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ سے بہتی مزیدار باجرے خیاتے کے کباب کی ریسیپی شئر کرنے جاری ہوں یہ بہت یونیک ریسیپی ہے آج سے پہلے اگر آپ نے اس طریقے سے ٹرائے نہیں کیا یہ ریسیپی ٹرائے نہیں کی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوتے ہیں آدھا کلو کیمے میں ہم سانٹھ سے ستر کباب بنا کے ایزیلی ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے میمنو کی آثینٹیک ٹرائیشنل ریسیپی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا تو چلے اسے بنانا سٹرائٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آدھا کلو کیمہ لیا ہے تھا یہ مبارک مشین کا کیمہ ہے اسے ہم نے بلکل ڈرائے کر لینا ہے اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہئے اس میں ہم جو مسالے ڈالیں گے ون ٹی بڑی سپون کے برابر فریش لہسن ڈالنا ہے جو کھٹاوہ ہے پیساوہ ایڈ نہیں کیجئے گا یہاں پہ ثابت دھنیا ہے وہ بھی کھٹاوہ ہے ون ٹی سپون کے برابر ون ٹی سپون کے برابر پیسیوی لال مرچے ہیں اور ون ٹی سپون کے برابر ہی یہاں پہ پیساوہ زیرہ ہے نمک اپنے حساب سے آپ کام زیادہ لے سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون کے برابر لیا ہے ایک میڈیم سائز کی ہم نے پیاز رہ لینی ہے پیاز جو ہے وہ باریک چاپ ہوئی بھی ہے جو رفلی چاپ ہوتی ہے جو آملیٹ میں جاتی ہے وہ ایٹ کریں گے ٹیمارٹر ایک عدد ہے اس کے اندر بیج بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے بیج ریموف کر دیجئے گا اور نہ وہ پانی چھونا سٹارٹ کر دیں گے وہ ایٹ کر دیں گے یہاں پہ چار سے پانچ عدد باریک ہری مرچیں ہیں وہ چاپ کر کے ایٹ کر دینی ہے اور ہرا دھنیا ایٹ کر دینا جتنا بھی آپ کو پسند ہو یہاں پہ ہم دہی ایٹ کر دیں گے دہی میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ گاڑا دہی ہے 2 ٹیبل سپون کے برابر بھر کے ہم نے یہاں پہ دہی ایٹ کرنا ہے دہی سے بہت سوفٹ بنیں گے جوسی بنیں گے اور اس کے اندر ڈرائنس نہیں آگی کیونکہ ہم اس میں آٹا بھی ایٹ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے پانچ منٹ کے لیے مسل کے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے ایک والی سپ میں لگ جائے یہ باجرے کا آٹا ہے جو اس طریقے کا ہوتا ہے یہ بزار میں ایزلی مل جاتا ہے تو وہ ہم نے ایٹ کر دینا ہے یہاں پہ میں نے ٹوٹل اگر میں نے آٹا میں آپ کو کوئیٹیٹی بتاؤں تو آدھا کلو کے برابر ہمارے پاس کیمہ ہے تو یہاں پہ ڈیر سے دو کپ کے برابر ہمارے پاس آٹا جائے گا میں کم کم آٹ کر رہی ہوں جتنی بھی ہمیں ریکوائرمنٹ ہوگی اس لحاظ سے ہی ہم نے آٹا آٹ کرنا ہے ایک ساتھ آٹ نہیں کیجئے گا اگر آپ فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں ہم بناتے رہتے ہیں تو اس لئے مجھے آئیڈیا ہے کہ کتنا آٹا جائے گا اگر آپ فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں تو آپ کو بہت احتیاس آٹا ڈالنا ہے تاکہ یہ جو ہے بلکل ڈرائی نہ بنے اور زیادہ آٹا ایڈ ہو جائے گا تو اس کا فلیور بھی خراب ہو جائے گا اچھا یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہم نے بھر کے جو ابھی آٹا ایڈ کیا ہے وہ ہے نورمل جو ہم پرادو کے لیے یا تو پھر جو لال آٹا چکی کا آٹا آتا ہے وہ ہم نے آٹ کیا اسے فلیور بہت اچھا ہے گا اس میں فائن یا میدہ آٹ نہیں کیجئے گا یہاں پہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں نورمل ریگولر آٹے کو یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہمارے پاسٹا کوکنگ آئل اور ون ٹیبل سپون کے برابر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے پریشان نہیں ہونا اسے پانی ایڈ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بہت اچھے طریقے سے اس کی بینڈنگ ہوگی اور اس کے اندر ایک شائننگ آ جائے گی کیونکہ ہم نے آٹا جو ایڈ کیا ہے اسے ڈرائنیس بہت آ جائے گی تو وہ ہمیں ڈرائنیس نہیں چاہیے جس طریقے سے ہم آٹا گھونتا ہے اس طریقے کی یہ ڈو ہوگی تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے زیادہ ٹائم اس کو فریج میں نہیں رکھنا صرف ایک گھنٹے کے لیے ہم میرینیشن کا ٹائم دیں گے یہاں میں نے میرینیشن کا ٹائم نہیں دیا وا اس کو اس سائز میں چھوٹے چھوٹے ہم نے گول ہم نے کباب بنا لینا ہے یہ بلکل چھوٹے سائز کے بنتے ہیں آپ اتنا آئیڈیا لگا لیجئے گا یہ ون بائٹ کی طرح بن کے تیار ہوتے ہیں تو ہم نے ابھی کچھ ہی ریڈی کیے ہیں جب تک ہم آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ہم نے آئل زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے بس اتنا ہیٹ اپ ہونا چاہیے کہ ہم کباب آئٹ کریں اور لائٹ لائٹس کے اندر بابل بننے جائیں ہیں ورنہ تو کیا ہوگا باہر سے بہت خوبصورت کلر آ جائے گا اور اندر سے یہ کیمہ کچھا لائے جائے گا کیونکہ ہم نے کیمہ کچھا یوز کیا ہے اور آٹا بھی جو ہم نے آئٹ کیا ہے وہ بھی کھوک نہیں ہو پائے گا تو ایک طرف ہم نے کم از کم 5 سے 6 منٹ دینا ہے جب 5 سے 6 منٹ ہو جائیں گے تو اسے کیا کرنا ہے ہم نے ٹرنٹ کرنا ہے اس سے پہلے ٹرنٹ کریں گے تو یہ کباب جو ہیں فوراں ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ باہر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بلکس سوفٹ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک طرف کلر آ جائے گا تو ہم دوسری طرف بھی کلر دے دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہوا ہے اور یہ اسی طریقے کے شیپ کے بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو آپ کو گورانا نہیں ہے لیکن کا شیپ تھوڑا سا ڈس بیلنس بھی ہی بنتا ہے تو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تاکہ آپ ایسی ہی مزیدار ریسیپی کو انجوائے کرتے رہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاؤں گی کہ یہ باہر سے بہت ہی کرسپی بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور اندر سے یہ دیکھیں گا کتنے سوفٹ اور جوسی بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو ملتے ہیں ایسی ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے ٹیٹ کر اللہ حافظ